پاکستان حسین ترین سیاہتی مقامات سے بالا بال ملک ہے پاکستان کے دل فریب سیاہتی مقامات میں غیر ملکی سیاہوں کی بڑھتی دلچسپی پر دیکھتے ہیں کنزہ نقفی کی ائرپورٹ پاکستان ایک ایسا خطہ زمین ہے جسے قدرت متنوے جگرافیا اور انباؤ اقسام کی آبو ہوا سے نوازہ ہے مختلف تہذیبیں زبانیں اور بودوباش اس ملک خدادات کو مختلف رنگوں میں سموئے ہوئے ہیں اور جو نیمتی اس ملک کو میسر ہیں وہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک کے پاس ہوں اسی قدرتی حسن کے باعث پاکستان ہمیشہ سے دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے گزشتہ ادوار میں سیاہت کے شعبے پر خاطر خواہ توجہ نہ ہونے کے باعث یہاں آنے والے سیاہوں کی آمدرکت متاثر ہوئی تاہم نئے پاکستان کی نویت کے ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر پاکستان کو سیاہت کا مرکز بنانے کے لئے پرازم ہے ہم نے ایک نیشنل ٹوریزم کافز بنائی ہے میرے نیچے اس سارے مرک کے اندر ہم دیفرنٹ ایریاز کے لئے اندر ٹوریزم کا ہم پورا ایک میپ بنائیں گے اور پھر ہم ایک صحیح معنی میں ٹوریزم پرووٹ کریں گے اور جو ہم ہر سال چار یا پانچ نہیں ریزورٹس ہم اپنی پہاڑی علاقے میں کھولیں گے اور ہم ایکیلوجیکل ٹوریزم کریں گے پاکستان کے دل فرید نظاروں کی بات کی جائے تو یہاں آنے والے سیاہ بھی جنت نظیر وادیوں یہاں کی ثقافت اور میمان نوازی کے سہر میں جگڑے دکھائی دیتے ہیں ایسے ہی گہر ملکی سیاہوں میں دملکی فوٹوگرپر تلہ نجیب کا نام بھی شامل ہے جنہوں نے اسلام آباد، لاہور اور پشاور کے مختلف مقامات کی خوبصورت تصاویر اپنے سوشل میڈیا آکاونٹ پر شیئر کر کے پاکستان کی خوبصورتی کو جاگر کیا ہے حال ہی میں پاکستان کی سیر کے لیے آنے والے سیاہوں میں ایک کینیدین سیاہ خاتون کا بھی اضافہ ہوا ہے جو موٹر سائیکل پر اکیلی پاکستان کے مختلف شہروں کی سیر پر نکلی ہیں روزی گیبرل نے پاکستان میں گزارے جانے والے یادگار لمحات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان محفوظ اور پروڑمن ملک ہے کنزا نکلی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سلام آباد